پشار ہائی کورٹ و لور کورٹس میں لائے جانے والی چونسٹھ فیسرز زائد کیسز دیہاتی علاقوں کے ہوتے ہیں اسی بنیاد پر پشار ہائی کورٹ نے موبائل کورٹ کا آغاز دوہزار تیرہ میں کیا تھا تاہم یہ کورٹ غیر فعال ہے سابق چیف جرسٹس دوسو آمد خان کے دور میں شروع ہونے والی موبائل کورٹ نے مختلف دیہی علاقوں میں شہریوں کو ان کی دیلیز پر فوری انصاف فرہم کیا اور دس سالوں سے زیلتے واقعی سے ختم کر دیئے اس منصوبی کی کمیابی پر پچیس نئے بچوں کی منظوری بھی دے دی گئی تھی تاہم یہ شروع نہیں کیا جا سکا جس کا اطراف اقلاب رادری نے بھی کیا دور دراز علاقوں میں جو لیٹی گینٹ سے جو آ نہیں سکتے یا بیماری کی وجہ سے یا پردنشین عورتیں ہوتی ہیں وہ نہیں آ سکتے تو ان کو دور سٹیپ پہ وہاں پہ انصاف ملے جو پروینشنل گورنمنٹ ہے اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا چاہیے یہ تھا کہ جو قدم بینگ اچیف جسٹس پشار ہائی کورٹ جب وہ یہاں پہ تھے دوسومت خان صاحب انہوں نے یہ ایک آرڈر پاس کیا تھا چاہیے کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے تھا یہ عوام کو ریلیو دینے کے لیے تھا ہمارے جو جوڈیشری ہے اس میں آئین میں بھی یہ ہے کہ وہ انٹرپیٹیشن کرے گی یہ جو امپلیمنٹیشن ہے یہ ایڈمیسٹیشن کا کام ہوتا ہے اور یہی بات ہوتی ہے کہ یہی بات ہوتی ہے کہ سپریشن آف جوڈیشری جو ہوئے ہے مین مقصد یہ تھا کہ وہ ایڈمیسٹیشن سے ہٹ جائے قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے اس پہ جو اس کی تشریح کرنا اور اس کا کام ہے وہ قانون کا کام ہے پی ٹی آئی کی حکومت موبائل کورٹ کی قیام کے لیے اسمبلے میں قانون سازی بھی نہ کر سکی سپریم کورٹ کے جسٹس سابق چیف جسٹس پیشار ہائی کورٹ دوست محمد کے مطابق اگر موبائل کورٹ جاری رہتے تو ابتدائی محلے میں بہت سارے کیسز ختم ہو جاتے تنازات کو چاہے دیوانی ہو چاہے فوجداری ان کو فوری طور پر حل نہ کیے جائے اور ایک سٹیپ کور کر کے تانے اور کچھری پہنچ جائے پھر اس میں پیشیدیاں پیدا ہوتی انیشل سٹیج پہ سیٹلمنٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے پیشار ہائی کورٹ کی جائم سے صبح حکومت کو سیویل و کریمنل کیسز کیلئے الگ بیل بیجنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکی جس کی وجہ سے کرو روپے کا یہ منصوبہ الڈیوہ کا شکار نظر آ رہا ہے کمیرمین موت حیات کے ساتھ مصرات اللہ دنیا نیوز پیشار